السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین عرب کے لٹیروں کا ایک گروہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا تھا ادھر سے گزرنے والے کافلوں کا راستہ بند کر رکھا تھا پہاڑ کے نیچے جو راستہ تھا اس پر جب کوئی شخص یا کافلہ آتا تو لٹیرے پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے تھے لوگوں نے ان کی ڈر سے اس طرف سفر کرنا چھوڑ دیا پولیس اور فوج بھی ان لٹیروں کا پتہ نہ لگا سکی کیونکہ جہاں وہ رہتے تھے بہت محفوظ جگہ تھی وہاں پہنچنا آسان نہ تھا بہت مدد تک یہ حالت رہی جب لوگ بہت پریشان ہو گئے تو اس ملک کے بادشاہ نے لٹیروں کا پتہ لگانے کے لیے ایک جاسوس مقرر کیا اس نے کوشش کر کے وہ ٹھکانہ دیکھ لیا جہاں لوٹیرے رہتے تھے ایک دن فوج کا ایک دستہ اس پار پر پہنچ کر ایک گھاٹی میں چھپ رہا لوٹیرے کئی ڈاکہ ڈالنے گئی ہوئی تھے شام کے وقت جب تھکے ماندے واپس آئے تو لوٹا ہوا سامان رکھ کر سب بے خبر سو گئے جب ایک پہرات گزن گئی تو فوج کے چھپے ہوئے سپائی گھاٹی سے خاموشی کے ساتھ نکلے اور اچانک ان لوٹیروں پر حملہ کر دیا سب کی ہاتھ منڈو پر باندھ دئیے اور گرفتار کر کے لے گئے سبو کو سب بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے اس نے سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اتفاق سے ان میں ایک نو عمر لڑکا بھی تھا بادشاہ کے ایک وزیر کو اس لڑکے پر بہت رحم آیا اس نے بادشاہ سے سفارش کی اور کہا حضور اس لڑکے نے ابھی زندگی کا لطف بھی نہیں اٹھایا ہے بہت کمسن ہے میں انصاب پسند بادشاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیا جائے یہ مجھ پر بھی بڑا احسان ہوگا بادشاہ کو وزیر کے سفارش پسند نہ آئے اس نے جواب دیا جس کی ذات بری ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر نیک نہیں بن سکتا نہ اہل کو پڑھانا لکھانا اور اس کی پروش کرنا اسی طرح بیکار ہے جس طرح کسی گمبت پر اخروٹ رکھا جائے تو وہ اس پر نہ تو ٹھہرے گا نہ کوئی اثر کرے گا تھوڑی دیر ٹھہر کر بادشاہ نے پھر کہا اگر بادل کے اندر سے آبی حیات برسے تب بھی بید کی ٹہنی میں فل نہیں لگ سکتے کسی کمینے کے ساتھ اپنی زندگی کا قیمتی وقت خراب نہ کرو اسے تم کو کوئی فائدہ نہ ہوگا دیکھو چٹائی بنانے والے نرکل سے شکر نہیں بن سکتی وزیر نے بادشاہ کا جواب سنا اور چاروں ناچار پسند کیا لیکن پھر نہائیت عدب سے عرض کیا کہ حضور نے جو کچھ فرمایا بلکل درست ہے اگر یہ لڑکا ان لوٹیروں کے صحبت میں تربیت حاصل کرتا تو انہی کی طرح لوٹیرہ بن جاتا لیکن مجھے امید ہے کہ جب یہ نیک لوگوں کے صحبت میں رہے گا تو اس کی عادتیں اچھی ہو جائیں گی اور عقل مندوں جیسی خسلتیں اختیار کر لے گا ابھی کم عمر ہے لٹیروں کی عادتیں نہیں سیکھی ہیں جیسی صحبت میں رہے گا ویسائی اثر ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت نو علیہ السلام پیغمبر کا بیٹا برے لوگوں میں بیٹھا تو ایک نبی کے خاندان سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا یہ بری صحبت کا نتیجہ تھا وزیر کی باتیں سن کر بادشاہ نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا اور وزیر سے کہا تم اس کو اپنے ساتھ رکھو اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو تمہارے کہنے سے اس کو چھوڑ رہا ہوں ورنہ میں اس کو معاف کرنا پسند نہیں کرتا وزیر نے اس لڑکے کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا کئی استاد اس کو پڑھانے اور عدب سکھانے کے لئے مقرر کیے کچھ عرصے میں اس کی عادتیں اچھی ہو گئی اور لوگ اس لڑکے کی تعریف کرنے لگے ایک روز بادشاہ کے سامنے وزیر نے اس لڑکے کا حال سنایا اور اس کی تعریف کی اور کہا کہ اب اس پر اچھی صحبت کا پورا اثر ہو گیا ہے اور جہالت کی باتیں بلکل بھول گیا ہے بادشاہ وزیر کے باتیں سن کر مسکرائیا اور کہا سچی بات یہ ہے کہ بھیڑیا کا بچہ آخر کار بھیڑیا ہی ہوتا ہے چاہے وہ انسان کے ساتھ رہتے رہتے بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے دو سال گزر گئی محلے کے چند گھنڈے لڑکوں سے اس لڑکے نے دوستی کر لی ایک دن اس نے اپنے ساتھی بدماش لڑکوں کی مدد سے اپنے مہربان وزیر کو قتل کر دیا اور اس کے دونوں لڑکوں کو بھی مار ڈالا اور سارا مال و اسباب لے کر اسی پہال کی چوٹی پر چلا گیا جہاں اس کا ڈاکو باپ رہا کرتا تھا اس نے بھی لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا جب آدشاہ کو خبر پہنچی تو اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لی اور کہا خراب لوہے سے کوئی اچھی تلوار نہیں بنا سکتا ہے نالائک لڑکا کبھی پڑھانے لکھانے سے لائک نہیں بن سکتا ہے حاصل کلام بارش کے پانی میں جو خرابی ہے اس کو سب جانتے ہیں اس کے برسنے سے اچھی زمین میں فول اور فل پیدا ہوتے ہیں اور خراب زمین میں بارش کے پانی سے گھاس اور فوس اگدی ہے آگ بجا کر ایک چنگاری چھوڑ دینا خطرناک ہوتا ہے اور سامب کو مار کر اس کے بچے کو پالنا اقل مندی کے خلاف ہے موسیقی موسیقی